مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف قرآن کہہ رہا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو آپ کو صاف سترے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے لیکن وہ طیب نہیں ہیں تب ہی جو نیچر پر ہے ان کو شراب سے سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں تو طیب کا مطلب کیا ہے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکشن ہوگی اور پاکیزہ اس کی پاکیزگی میں لذت ہے جیسے انسان میلہ پچیلہ ہو اور ایک دم نہا کے صاف سترہ ہو کیسا سکون محسوس ہوتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے برائیوں سے توبہ کر کے شریعت پر چل کے اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف سترہ ہو گیا تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی عام پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں کیا خیال ہے بھئی اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے ہیں بہت بڑا کہ اس کو کھولو اس میں آلو بخارہ بھی رکھا ہے خربوزہ بھی رکھا ہے آم بھی رکھا ہے اور یہ کچھنیں اس میں سموسہ بھی رکھا ہے پکوڑا بھی رکھا ہے مرود خرید کے کھائیں زیادہ نہیں کھا سکتے باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا پس آرہ دینہ مرود ہی کھاتا رہا ہوں ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں توڑے کے کھاتا رہتا ہے انسان اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے آپ خرید کے کھائیں نہیں کھا سکتے زیادہ تو درخص میں جو پھل لٹکاوا ہوتا ہے نا سیب کے باغات میں ہم آٹھ دس سال پہلے گئے وہاں ہم اور بھی دوست تھے اگر میں اکیلہ ہوتا تو میں شمط شہد میں گپیٹوں اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے سارے سیب اتنے کھائے ہم نے اتنے کھائے یہ ایک الگ لذت ہے باغات میں جو بھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں عامال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو ایاشی تو کیا وہ اچھے عامال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ کیا اچھے عامال ہیں تو وہ اچھے عامال میں بیسک کیا ہے برائیوں سے بچنا کسی کو اچھا عمل کہا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے فہوش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان یہ برائی ہے بدنظری کرنا چھوڑ دے زنا کرنا چھوڑ دے شراب پینا بولو داڑی کٹانا چھوڑ دے نماز خضا کرنا چھوڑ دے ماباپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے رشتہ داری توڑنا جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا ماف واہ بھئی واہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں نہیں یہی بات بھئی گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ اپشن دیتی ہے کہ یار یہ لاؤ ہے لیکن اگر یہ اس لاؤ کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا لاؤ توڑے گی تو مسئلہ گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھئی کوئی بھی لاؤ توڑو گے سزا ملے گی چاہے چھوٹا لاؤ لاؤ بنائے اس لے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے اللہ کی رحمت دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دوگے تو میری رحمت بھی تو ہے نا تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی یہی تو ہیں زنا کرنا نماز کا قضا کرنا داڑی کاٹنا شراب پینا کبھی بدنظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے بدنظری کی لط پڑ گئی ہے یہ کیا ہے یہ بڑا گناہ ہے کیونکہ صغیرہ گناہ پر اسرار جو ہے نا بار بار اور بدنظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہ ہی ہمیشہ کرتا ہے یعنی آپ نے سن لی ہے کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو ایسا نہیں ہوتا وہی متنبی والی بات ہے ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دی ہوں گے پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو وہاں بھی دیکھو پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں پھر اس سے آگے بڑھو گے یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی ایک کام تو فوراں کر لو بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں بریک ضرور لگا لو جہاں ہو وہیں رک جاؤ اصل تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فوش فلم ہے اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لد پڑ گئی ہے لڑکوں کو اور یہ جو اس طرح کی بےہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک دھت تک جا چکے ہونا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں صدقہ بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں سزا بھی دیتا ہوں صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا اور صدقہ بھی کیا سزا بھی دی روزہ بھی رکھا پھر کر لیتا ہوں میں نے اس سے کہا میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا یعنی اس توبہ سے یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا روزہ نہیں رکھوں گا اور اب میں گناہ پر کمپرومائز کرلوں گا یہ گوی نہ کرنا سمجھ میں آرہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا دیکھ ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا یہ غلط ہے اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کہ توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دینا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی شیطان پتہ ہی کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے تو نے بیسیوں دفعہ توبہ کی ہے بیسیوں دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکے روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے جو بھی سزا انسان اپنے لئے متعین کرے اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑے یار کرتا رہے گی بیٹھ یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں یہ آپ کو آگے بڑھائے گی زنہ کی طرف لے کے جائے گی یہ دماغ سے نکال دو کہ یہی بریکیں لگیں گی یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہیں یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بناوے یہ پہلے مسجدوں سے چپل چھوٹے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائیک کا کسی کی جیب سے پچاس روپے نکال لیے امہ کے پر سے پچاس روپے نکال لیے اپا کی پینٹ سے بیس روپے نکال لیے یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالے ہوتے ہی ایک دم کسی بیلڈنگ میں ڈاکا مارے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں طریقے ہیں ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تبلیغ میں وقت لگاؤ چار مہینے کے لیے تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے دور رہتے رہتے رہنے ایک صاحب نے مجھے بتایا میں چار مہینے کے لیے گیا اور میری عادت بالکل چھوڑ گئی تھی واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا میں نے پھر یہ گناہ کر لیا اب وہ مایوس ہو گا چار مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا نا 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 یہ چار مہینے تک اتنا دور رہو نا تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ چار مہینے کا فائدہ نہیں ہوا ہو گیا فوراں توبہ کرو چلے کے لیے نگل جاؤ لڑو بھائی ہتیار ڈال دیے تو جہنم کی آگئے لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا نہیں یہ بات میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا بخشش کا چانس اللہ کہہ گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا لیکن اگر ہتیار ڈال دیے بھائی میرے کام نہیں ہے میں نہیں چھوڑ سکتا اس کا مطلب آپ آگ میں جلے پر راضی ہو گئے ہو تو اللہ کہتا ہے تم بخشش نہیں چاہتے مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا ایسا نہیں ہوتا تم جب جہنم پہ راضی ہو ہمارے سکول میں ایک استانی صاحبہ تھی انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا بہت پرانی بات ہے اچھا وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھی پڑتا وردہ بھی نہیں کرتی تھی بہت ہی لبرل لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں وہ انسٹرال ہو جاتی ہے دماغ میں انہوں نے واقعہ سنایا یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا وہ سبق کیا ہے وہ سبق بالکل ٹھیک ہے تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں مستند روایت میں تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا بدکاری ہو گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف اچھا اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہو اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے دیکھ لو اللہ سے دوبارہ پوچھو شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے یعنی وہ عورت بھی اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا اللہ سے دوبارہ پوچھو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اللہ نے کہا ماف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں چھوٹا گناہ نہیں ہے اب دیکھو اللہ ماف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے اللہ نے کہا بول دیا بھئی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سٹھی توبہ کر لی آئندہ نہ کرنے کا ازم ماف جب تیسے دور پوچھ گیا اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے بدکاری ہوئی ہے یہ کیسے ماف ہوگا دوبارہ پوچھ کے آؤ یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا ایسے چھے دن کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے اللہ نے کہا اب نہیں ماف کروں گا میں اب میں اس کو ماف نہیں کروں تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ماف ہوگا اور پتہ نہیں اللہ یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو بڑا سمجھ رہے ہو تو اللہ کہہ جب تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میں ماف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھئی جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرہ مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم دے تو بچنا ہے جہنم سے چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھئی اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے ہمیں نہیں چاہیے جہنم چاہے میرے سو دفعہ ماف کرنا ہے تجھے ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اللہ تُو چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے تُو چاہے تو میری دعا قبول کر لے کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تُو نے یہ کام کرنا ہے باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہے لیکن بھئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکشوالی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا تُو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے یہ عبدیت کے خلاف ہے اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے شیطان مروا رہا ہے ہمیں کروا رہا ہے ہمارا بیڑا گرک کر رہا ہے ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے گناہ ہو گیا فوراں توبہ کی طرف دوڑو بھائی موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے بڑی نعمت اللہ کی کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر کچھ بھی تو ہوتا ہے یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں کچھ بھی تو ہوتا ہوں میں ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں ان کو شراب کی اور پولٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی ان کو میں کسی خانقہ میں لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے زندہ تھے ان کے پاس میں لے گیا میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دی اب وہ ایک دن آیا میرے پاس کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا بڑا فائدہ ہو لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اگلے دن پھر بھر ماشی کر کے آ رہا ہے تو وہ گھٹکہ بھی کھاتا تھا گھٹکہ اس وقت میرا خیال احجاد نہیں ہوا تھا سگرٹ پان نسوار چرس جو نشہ نہیں کر رہا تھا وہ وہ نشہ تھا جس کے اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے باقی ساری چینے کر رہا تھا وہ اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی توبہ کی توفیق توبہ کی توفیق کیسے ملی کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالش دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو اچھا ہم سے آکے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی ایمان کیوں بیچ رہے تو ہمارا کیونکہ دوست تھا نا اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہے کیا کر رہے اتنی بحث ہوتی نہیں با سمجھ میں آتی ایک دن آیا میرے پاس میں جمعیرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے اندھیرے میں لے گیا وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی عبادی بن رہی تھی وہاں نئی نئی سڑکیں بچھے تھی عبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا خیرے بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانی اس سے احمدی اس سے میری توبہ میں نے کہا اللہ ایک ایسے ہدایتی بھی کیا ہوئے کہہ رہا ہے یار جس قادیانی نے نازم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار وہ مجھے اس نے لالش دی بھی تھی کہ یوکے کا ویزہ دلوا دوں گا قادیانی ہو جاؤ اور میں ویزے کی لالش میں اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا اندر پچاس سال اس کی عمر تھی کہہ رہا ہے اتنا خوبصورت ہینسوم آدمی تھا وہ اندر بیٹھا میں باہروں نکل ہی نہیں رہا گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گیا بھار ہی نہیں ہے اس کے بیٹوں کو بلائے دروازہ کھلا تو ہارٹ ایٹیک ہوا ہوئے اندھا پڑا ہوئے اور موہ سے خون نکل رہے کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں یعنی اس کے دل میں تو لالش تھی نا کہ لندن کا ویزہ ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کہہ رہا ہے میں نے کہا یار یہ دنیا ہے دو منٹ نہیں لگے اس آدمی کو جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا بچاس سال کا ینگ آدمی ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لو کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیش رہا ہوں ان پیسوں کے پیچھے کل میرا بھی یہ انجام ہوگا تو اس کی الفاظ میں بتا رہا ہوں قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے میں اس کی الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے کیونکہ دوستی تھی نا جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں کہہ رہے ہیں مجھے قبرستان کی نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا اب اس کو توبہ تائیب کیا خیال پیدا ہوا نا جب آدمی یوٹن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں یہ نسوار چھوڑتا ہوں حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے لیکن میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہے تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس کیونکہ یہ شاعری شاعرانہ مزاج تھا اس کا تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ بھوٹ بھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا تو کہہ رہے ہیں یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپین تھا نا یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے یہ ایسا ہوتا نہیں تھا جو خود بتاتا ہے یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی کہیں سے انٹی گزر نہیں گھر تک پہنچا گیا آتا تھا اس پر اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف یہ وہاں چیخ رہے ہیں نا لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں خیر ہم نے بیعت کرا دیا اب توبہ کتائب کر لی اس نے تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے بار بار جب وہ نا تو مجھ سے ملا کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی اللہ بھی کہا گا کل رود ہو کے گیا ہے توبہ کی ہے اب دوبارہ کیا کر رہا ہے اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی معافی مانگنے آ گیا تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا اللہ کی قدرت حضرت حقیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہلاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا توبہ ٹوٹی ہے اس وقت شرم آنی چاہیے توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے توڑتے ہوئے شرم آنی رہی ہوتی اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے کہ یار کل کتنا رو دو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیہ مانگی ہے اس وقت شرم نہیں آ رہی ہے یہ شیطان گئے تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو اس لئے کہ توبہ نیکی ہے نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے توبہ توڑنا گناہ کرتے ہوئے شرمانی چاہیے میں نے کہا لے بہیا ہو گیا نا تیرے اس کال کا جواب مل گیا تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا ایسا نہیں ہے آہستہ آہستہ گناہ چھوڑ جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرم سمجھنے کی توفیق